جتنی تم خواہشات کی قربانی دوگے یاد رکھنا کہ جس جس خواہش کی قربانی اللہ کے لیے دے رہے ہو اللہ اس خواہش کو تمہارے لیے دنیا میں ہی پورا کر کے دکھائے گا اس وقت تو اپنی ہر خواہش پوری کرنا چاہتا ہے کہ دراصل خواہش کی قربانی کا مطلب ہے اس خواہش نے پورا ہونا ہے اور خواہش کے پورا کرنے کا مطلب ہے اس خواہش نے پورا نہیں ہونا یہ آج کی بات کیسے اتنے سال پہلے پچاس سال پہلے بلکل ایک ایسی بات فرما رہے ہیں جس کا تعلق سو فیصد آج ہماری زندگی سے ہے یہی حال ہماری آخرت کی زندگی یکا گئی ہے بس تھوڑے سے دن ہیں یہ ساٹھ سال ہیں یہ گئے یوں گئے ہزاروں لاکھوں کے گئے میرے تمہارے بھی گزر جائیں گے ہاں قرآن عجیب بیان کرتا ہے اس کو فَأَمَّ مَنْ قُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِ جس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے فَأَمَّ مَقْرَهُ بِيَمْ ایک نعرہ مارے گا وہ اللہ رب العزت نے اس کے اس نعرے کو بھی قرآن کی آیت میں کیا خوبصورت طریقے سے بیان کیا وہ جو ہاں ہے اس کا خوشی کے مارے وہ کہے گا مجھے پتا تھا میرا انتہان ہوگا میرا حساب لیا جائے گا کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةَ الرَّدِيَةَ آج ہم تمہارے لئے اپنی رضا کا اعلان کرتے ہیں اللہ اکبر جب اللہ کہیں ہم تم سے خوش ہوں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے آئیمنٹ کے اندر پرانے بزرگ میں نے ان سے کہا حضرت کتنا عرصہ وہ بھی آرابن گئے ہوں تو کینے لگے کہ ہسنے لگے بتایا نہیں بتایا نہیں میں نے کہا کتنے ٹائم سے بیٹھ ہی نہیں لیکن میں دس سال سے تو میں دیکھ رہا تھا دس سال سے تو میں ان کو دیکھتا تھا جب آتا تھا ایکزیکٹ سیم پلیس ہی سٹنگ دیر ہے ایکزیکٹ وہی چھوٹی موٹی سی بات کرتے تھے تو اللہ سے ہوگا اللہ کے مرضی کے بغیر کسی سے نہیں ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے آپ کے غیروں کے طریقوں میں دنیا اور آخرت کی ناکامی اتنی ہی جملے دس سال سے میں ان سے سن رہا تھا تو ان کو میں دل کرتا تھا کبھی کوئی اور بات بھی کرے کوئی نئی بات بھی کرے کسی ایک بات نے ہمیں بس ادھر بٹھایا ہوا ہے تو میں نے کہا عیسیٰ آج آپ کو بتانا پڑے گا کتنے سال سے بٹھے ہو تو کہنے لگے بیٹا بس بتانی شادی سے پہلے کی بات ہے اب تو میرے پوتوں کے بھی بچے ہو گئے میں ادھر ہی بیٹھا ہوں بس سال نہیں بتا کتنے ہو گئے تب سے میں یہ ہوں بیٹھا ہوں تو میں حیران ہوتا تھا یہ کونسی طاقت ہے اب یہ بھائی میرے سے پوچھ رہا تھا یہ کونسی طاقت ہے جو آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو وہ کہنا چاہیے چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو ٹریک سے اتار کے یہاں لے آتی ہے میں نے اس کی بات چھیک کی میں نے کہا نہیں یہ بولو وہ کونسی بات ہے جو آپ کو ٹریک پہ لے آتی ہے وہ کہنا چاہ رہا تھا وہ کونسی بات ہے جو آپ کو ٹریک سے اتار دیتی ہے کہ اچھی بلی زندگی کی حضرتے میں آپ یہ ٹریک سے اتار جاتے تو میں نے اس کی بات ٹھیک ہے یہ بولو کونسی بات ہے جو ہمیں ٹریک پہ لے آتی ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فی جنت عالیہ فی جنت عالیہ عالی جنت کی طرف کیوں اعلان ہو رہا ہے یہ جو جنت کیا ہے تو تو فہدانی پھر آخر میں اعلان ہوگا پتہ تم کو یہ جنت کیوں بھی جاری ہے پتہ ہے کیوں بھی جاری ہے وہ جو امتحان کے دن تھے وہ تم نے ٹھیک گزار دیئے کھاؤ پیو ہم نہیں کرتے ہیں یہ عشی کرو کھاؤ پیو ان دنوں میں جو دن امتحان کے تھے جو تیاری کے دن تھے وہ تم نے ٹھیک گزار دیئے تو یہ جو زندگی ہے ہماری یہ جو زندگی ہے میرے دوستو اس میں دو راستے ہیں ایک انبیاء کا راستہ ہے ایک دنیا والوں کا راستہ ہے انبیاء کا راستہ کیا ہے عمال جسے زندگی کے بن لے اللہ کو خوش کرو پہلی بار رائیمنٹ میں گیا میں نے ایک ایسی بات سنی کہ دماغ میں نہیں گسی ہو بات کیا بات تھی بڑی اچھی بات تھی پہلے میں اردو میں بولوں گا پھر اس کو کانسلیٹ کر دوں گا پہلی بات سنی میں وہ یہ سنی میند سے مال نہیں ملتا مال سے چیزیں نہیں ملتی چیزوں میں راحت نہیں راحت اللہ کے حکموں میں میند سے مال نہیں ملتا مال سے چیزیں نہیں ملتی چیزوں میں راحت نہیں نیراحت اللہ کے حکموں میں اور مجھے یاد ہے آج یہ یہاں پر ایک ساتھی کھڑا ہوا مقامی گشت کے اندر وہ میں آج بھی جب مقامی جب سنتا ہوں اعلان جو کرتا ہے میرا دل کرتا ہے مجھ کو کوئی اعلان کرنے دے مجھ کوئی اعلان ہی نہیں دیتا سب سے زبردست آدمی یہ ہے جو کھڑا ہوکے اعلان کرتا ہے بھائی و دوستوں بذرگو اللہ نے دنیا اور آخر دی ساری کامیابیاں اپنے دین میں رکھی کیا اعلان کرتا ہے ساری کامیابیاں دین میں رکھی اسی دین کے سلسلے میں ابھی انتہائی اہم بات ہونے والی ہے سب ساتھی تشریف رکھیں خود فائدہ یہ میں نے پہلی دبا سنی تو I couldn't believe it کہ کیا ہی آدمی بات کر رہا ہے جو ساتھی مجھے مسجد میں لے کر آیا تھا میں نے اس سے پوچھا یہ کونسی کامیابی ہی بات کر رہا ہے کامیاب تو میں ہوں میرے پاس سارا مال ہے دولت ہے شہرت ہے یہ کس کامیابی ہی بات کر رہا ہے اس نے کہا بیٹھ کے سنو یہ بھی کیا بات کر رہا ہے میرے دوستو یہ جو مسجد کی مجالس ہوتی ہیں ان سے اٹھ کے مت جا رہا کرو اس میں بیٹھا کرو کیونکہ مسجد یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان بنتے ہیں میرے نبی کا میرے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مسجد جاتے ہوئے دیکھو زمانت تو اس بات کی یہ ایمان والا ہے یہ میرے نبی کا فرمان ہے آپ نے نمازی کے بارے میں یہ بات نہیں کہی آپ نے جہاد میں نکلنے والے کے بارے میں یہ نہیں بات کہی آپ نے جس کو مسجد کا فرمایا جو مسجد جا رہا ہے اس کے بارے میں گواہی دو اس بات کی کیونکہ یہاں انسان بنتے ہیں میرے عزیز دوستان یہ جتنے اللہ والے یہاں بیٹھے میں ہیں یہ جن کو آپ دیکھ رہے ہیں واللہ یقین کرو یہ بنے ہیں تو اس مسجد کے اندر بنے آگا سارے کے ساتھ تو میں ارز کر رہا تھا خواہشات یہ خواہشات کی زندگی دو راستے ہیں ایک انبیاء کا راستہ ہے عمل سے نماز سے زندگی بنے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز 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 سے سارے زندگی بنے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم the life that the prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم the life of fokr that he took that was by his own choice وہ آپ کی جو fokr کی زندگی تھی وہ اختیاری زندگی تھی تین دن آپ کو کھانے کو نہیں آیا تین دن کی بھوک آئی آپ مسجد آگئے دو رکات نماز پڑی پڑھنے کے بعد he went back to سیدنا عائشہ اللہ تعالی did anything come یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم nothing کوئی بات پھر مسجد آگئے پھر مسجد آئے پھر مسجد میں آکے نماز پڑھے نماز پڑھ کے پھر گئے عائشہ did something come یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم nothing پھر نماز پڑھے پھر نماز پڑھ کے مانگا واپس گئے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان آئے تھے اتنی اتنی روٹیاں دے گئے اتنا اتنا دھانا دے گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی ایسا حال آئے تو آپ مجھے بتا دیا کریے کہا اے عائشہ تو نے عثمان کو کیوں نہیں کہا کہ عثمان ہمیں تو نے نہیں کھلایا ہمیں ہمارے اللہ نے کھلایا عثمان